تین بجے پڑھ لی اثر کی نماز سالے چار بجے پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سب کیرم وڈ کھل لاتا ایک تو وہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر سمی اللہ علم نمیدہ ایک تو یہ نماز ہو گئی چار منٹ میں چار رکعت ہو گئی نکل گئی ایک ہوتا ہے نماز کے اندر خوشو اور خضو آپ کا دماغ مستشک ایک ہی جگہ لگا ہوا ہے سجدے کی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں اور پورا ذہن اور دل اور دماغ صرف ان آیتوں پر اور ان دعاؤں پر لگا رہے ہیں جو آپ کی مو سے نکل رہا ہے اس کے معنی اور مطالب کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور ایک واقعہ بتاؤں الاسعبہ میں احمد بن حجر الاسقلانی نے الاسعبہ فی تمیز صحابہ میں اس واقعے کو نکل کیا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ مسجد نبوی کی جس جس مسجد میں مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے وہاں ایک بہت بڑے محدث جلیل عبد الرحمان ابن مہدی یہ بسرہ کے بہت بڑے جلیل و قدر محدث گزرے ہیں یہ ایک بار مدینے میں تشریف لائے اور امام مالک رحمت اللہ نماز پڑھانے کے لئے مسلے پہ کھڑے ہو گئے امام مالک نے نماز پڑھانا شروع کر دیا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی عبد الرحمان ابن مہدی بہت بڑے محدث تھے انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک چادر تھی چادر انہوں نے اس چادر کو کاندھے سے ہٹایا اور آگے رکھ لیا نماز پڑھ رہے تھے آگے رکھ لیا جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی چشمہ اتارا ڈبی میں پیک کر کے آگے رکھ دیا یا کوئی گمچہ گمچہ ہوا تو اس کو نکالا اور آگے رکھ دیا اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے ایسے ہی عبد الرحمان ابن مہدی نے جو چادر تھی ان کے پاس وہ انہوں نے آگے رکھ دی اور نماز پڑھنے لگے جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو مقتدی ان کو دیکھ رہے ہیں عبد الرحمان ابن مہدی کو یہ انہوں نے کیا کیا کون ہے یہ آدمی ہماری مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہے اہل مدینہ سے واقفیت نہیں رکھتا نماز کی حالت میں اس نے اپنے کاندھے کی چادر کو زمین پر اپنے آگے رکھ دیا اور نظریں اٹھا اٹھا کر امام مالک کو دیکھنے لگے گویا کہ ان کی آنکھیں شکایت کر رہی تھی کس آدمی کی وجہ سے میری نماز میں ڈشٹرپ ہو گیا ہے انہوں نے اپنی چادر نماز پڑھنے میں اپنے آگے ڈاو گئی اور ہماری نظریں اس چادر پر پڑ گئیں یعنی ان کی وجہ سے ہماری نماز میں ڈشٹرپ ہوا تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے میں ڈال دو اس آدمی کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے نماز پڑھی اور یہ چادر اٹھائی اور آگے رفض دیا اللہ ہوا یہ صرف چادر آگے تھی کہاں ڈال دیا جیل میں شام ہونے سے پہلے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ اپنے شہر بسرہ کا بہت بڑا محدث ہے حدیثوں کا جانکار ہے قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قید سے لانے کا حکم دیا جس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے شام ہونے سے پہلے پہلے ان کو قید کھانے سے نکالا جاتا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کو پیش دیا جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں قد احدستا فی مسجدنا شیئن ما نعرف ہو تم نے آج ایک نئی چیز ہماری مسجد کے اندر ایجاد کر دی ہے تم نے ایک نیا طریقہ میری مسجد کے اندر نکال دیا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا آج آج تک پورے مدینہ میں کسی نے اپنے نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کوئی چیز نہیں رکھی کوئی چیز نہیں رکھی اور تم نے چادر رکھ دی اپنے سامنے تم نے نمازیوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا مسجد ہو گئے لوگ تمہاری چادر دیکھنے پر یہ نماز کے خشو اور خضو کے خلاف ہیں آئندہ اس بات کا خیال لگنا حدیثوں کے جانکار ہوتے ہوئے اچھے عالم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام کیا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا ڈانڈ ان کی اوپر لگا دی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا جیل میں سڑنا پڑے گا تمہیں قید خانے کے اندر اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے موبائل نکالا آگے رکھ دیا ہم نے رومال نکالا آگے رکھ دیا کوئی چیز ہے ہم نے اپنے آگے رکھ نماز کے خشو اور خضو کا احتمام اتنا زیادہ تھا کہ امام مالک رحمت اللہ نے صرف چادر کو آگے ڈالنے کے غوض میں اس آدمی کو قید خانے میں ڈال دی عبد الرحمان بن مہدی کو تو نماز میں خشو اور خضو ہونا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم تو یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو یہ تصور اپنے اندر پیدا ضرور کر لو کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے جب تم یہ تصور کرو اللہ ہمیں دیکھ رہے تو یقینا اس نماز کو اچھی طریقے سے خشو اور خضو کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو گئے تو ایک لسٹ یہاں بیان کر دی گئی ہے قدف لح المومنون اللہ دین فی صلات خاش اون وہ مسلمان وہ مومن کامیاب ہوگئے جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو بڑھتے ہیں جو لگ بیاد سے جھوٹ سے بیبت سے چگلی سے بک تمیزی سے حسد سے کینے سے بخ سے ناب سے دشمنی ایک دوسرے کی خلاف شہیم تر رچ میں جو پاک صاف ہیں جو لگوں کاموں سے دور رہتے ہیں بے حودہ چیزوں سے بے حودہ کاموں سے دور رہتے ہیں وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں والذین اہم لزکاة فائلون جو اپنے مال کی پوری پوری زکاة دا کرتے ہیں اپنے مال کی پوری پوری زکاة دیتے ہیں ایک پیزہ بیوز میں کمی نہیں کرتے ہیں غریبوں کا حق قطع کرتے ہیں پوری پوری مال کی زکاة دیتے ہیں یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں والذین ہم لفروج ہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں استعمال نہ کیا جائے اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اتنے باریک اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں جس سے جسم نمائع ہو نظر آ جائے بیوی کو چھوڑ کر بیوی کے علاوہ لونڈی کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو یہ حد سے آگے بڑا ہوا ہے سر کا شہنا فرمان ہے اور پھر لشت ابھی جاری ہے امانت میں پاس لحاظ امانت میں خیال لگتے امانت میں خیال نہیں کرتے امانت امانت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے آپ نے ہمارے پاس ایک ہزار روپے رکھا سا پندرہ دن کے بعد میں آؤں گا ہمیں دے دینا اور ہم نے پندرہ دن کے بعد آپ کا ایک ہزار روپے آپ کو لوٹا دیا بس یہ امانت لیکن صرف امانت پیسوں کی اور مال دولت ہی کی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کسی کام کا مشورہ مان رہا ہے تو مشورہ بھی دینا اور اچھا مشورہ دینا بھی امانت داری ہے مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونا چاہیے امانت دار کسی کے بارے میں بھی اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں کسی کو تو امانت داری کے ساتھ بہت پاس و لحاظ رکھنا ہے امانت داری کے اور اپنے اہد و پیمان کو اپنے وعدے کو کورا کرتے ہیں زبان کے پکے رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال گا وقت قریب آیا تو مرض موت میں کہہ رہے کہ فلا نوجوان کو بلاؤ لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی دور رہتا ہے وہاں تک جانے میں دو تین دن لگ جائیں گے ایک ہفتہ پھولا چلا جائے گا پتہ نہیں ایک ہفتے کے اندر آپ صحیح ہوتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو عبداللہ ابن عمر نے وسیعت کی لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں مجھے ابھی تک وہ زبان یاد ہے جو میں نے اس نوجوان کو دیتی مجھے اپنا بہدہ یاد ہے جو میں نے اس نوجوان سے کیا تھا اے لوگو جاؤ اس کو لے کرو اگر چار پانچ چھے دن میں وہ آ جاتا ہے اگر تم اس کو لائے اور میرے ساندھ پیش کر دیا اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اگر وہ نوجوان میری زندگی میں نہیں آ پایا اس کو یہاں آنے سے پہلے ہی اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم سب گواہ رہنا میں نے اجازت دے رشتہ لگا ہے اس سے بھی اچھا کوئی لڑکا مل گیا تو اتنے عیب لگا کر اس لگے کو چھوڑ دیا جائے گا بھئی تمہیں نکاح نہ کرنا تھا مت کرتے کم سے کم الزام تو مت لگاتے اتنا زیادہ میری اوپر یہ دے جائے جو نماز کے پابند رہتے ہیں خشو خضو بڑھتے ہیں لغوی یا سے دور رہتے ہیں زکاة کی پابندی سے آدائیگی کرتے ہیں شرم گا کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کا خیال دکھتے ہیں اور وعدے پر قائم رہتے ہیں اہد و پیمان جو پورا اہد و چیز اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں لشٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے نمازوں کی حفاظت ایک تو یہ ہوا کہ کوئی میچ آ رہا ہے چلو دیکھ لیں بعد میں پڑھ لیں گے زہر نکل گئی تین بجے میچ ختم گئی اب پڑھ رہے زہر جان بوچ کہ ٹائم نکالا آپ مستد احمد کے اندر انس ابن مالک کا واقعہ نکل کیا لے آئے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت انس ابن مالک حضرت انس ابن مالک جب عمر ابن ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو انس ابن مالک کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جبکہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن حضرت انس کبھی پہلے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے لوگوں نے شکایت کی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز انس پر نظر ڈالو انس ابن مالک پر کبھی کبھی وہ آپ کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہی ایک فتنہ کھڑا نہ کر دیں جماعت کے اندر انتشار کھڑا نہ کرتے ہیں یہ اختلاف کی ایک دیوار نہ اٹھا دیں عمر اپنے عبدالعزیز نے حضرت حنس کو بلایا اور حضرت حنس کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا کبھی میں مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو کبھی کبھی تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو تمہارے دل میں کیا وہ میں جاننا چاہتا ہوں آخر پہلے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے جب نماز ہونا ہی ہوتی ہے اور مجھے نماز پڑھانا ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ کے تم پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل آپ نے بالکل سچ فرمایا کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں کبھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور ایسا اس لیے کرتا ہوں میری آنکھیں میری نگاہیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو جانتی ہیں میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ زہر کب پڑھتے تھے عصر کب پڑھتے تھے مغرب کب پڑھتے تھے عشاء کب پڑھتے تھے فیر کب پڑھتے تھے میری آنکھیں جناب محمد رسول تھے تو یقینا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں لیکن جب آپ نماز کے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور زہر اثر میں دیر سے آتے ہیں جب دیر سے نماز پڑھتے ہیں تو میں اول وقت میں جو ٹائم جناب محمد رسول اللہ کہتا میں اس وقت میں زہر مغرب عشاء نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ میری آکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہیں یہ ہے نماز کی محافظت یہ ہے مداولت صلاح اس کو کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت تین بجے پڑھ لی آسر کی نماز سالے چار بجے پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں سب کیرم ورڈ کھل تھا سوچ پورا کھل اس کے بعد میں جاؤں سامنے مت کھڑے ہوئی یہ ایک لسٹ بتانے کے بعد پھر کیا کہ رہا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں یہی لوگ مالک ہیں یہی لوگ وارث ہیں کس کے وارث ہیں جنت الفرداؤس کے وارث ہیں یعنی یہ کام کرنے والے کہاں جائیں گے جنت الفرداؤس میں ہم فی حال دون پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے یہ ہے وہ راستے جس راستوں پر چلنے کیلئے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے ان راستوں پر چلیے اور اس مقام کو پا جائیے جس مقام سے آپ کے باپ آدم کو اور آپ کی محووہ کو نکالا گیا ہے دنیا میں انہی راستوں پر چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پا جائیں اٹھارہ ہزار کا بیس ہزار کا انڈروائیڈ موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم تو خرید رہے ہیں یعنی جہنم اور وہ بھی پیسہ دے دے کر ہم جا رہے ہیں پیسہ خرص بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لئے لیکن جنت بنا پیسوں کے مل رہی ہے لیکن ہم اس چلنس کی طرف نہیں لپکتے